کمر سب یہ بتائیں گے کہ انڈیا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو پاکستان سے عزت کر کے گئے تھے وہ پاکستان کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں؟ اب ایک واقعہ سناتے ہیں واقعہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئے تھے۔ انڈیا میں گیا ہوں جی۔ انڈیا میں میں نے چند لوگ دیکھے ہیں جو انتہا پسند ہیں۔ اچھا۔ وہ پاکستان کے مخالف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ باقی لوگوں کو میں نے پاکستان کا مخالف نہیں دیکھا۔ سکھ ہم پہ مرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسلمان دیکھ کی ہے وہ کہتا ہے ہمارے گھر چلیں۔ یہ جو ہندو ہیں جو پاکستان سے کہہ ہوئے ہیں وہ تو جنونی ہے آپ کا۔ آپ کے پاؤں پکڑے گا وہ۔ ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ذرا ڈیٹیل کے اندر تفصیل کے اندر آنا ہے۔ مہر علی جاہد صاحب دونوں کہیں کھانا کھانے گیا تھے انہوں نے کہا میں نے ساڑھیاں خریدنی ہے۔ اچھا۔ اور جو لوگ انڈیا گئے ان کو پتا ہوگا دیلی میں کہ دیلی میں جامعہ مسجد کے سامنے کریم اوٹل ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو کہ پیور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ حلال کھانا ہے تو یہاں سے حلال ملے گا۔ دوسرا وہ پاکستانی جو لوگ جاتے ہیں ان کی بہت قضر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور مجھے اس نے آفر بھی کرائی کہ آپ کریم اوٹل وہاں پہ بنا لیں۔ اچھا۔ اور بنائے بادشری مسجد کے سامنے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا تم آؤ ان کے بادشری مسجد کے سامنے ایک بنار پاکستان ہے وہاں مجھے جگا نہیں ملے گی اس لئے بنا نہیں سکتا۔ تو سامنے ساڑھیوں والی دکان نظر آئی تو ایک بابا جی نظر آئے بابا جی ہمیں گھوڑ سے دیکھ رہے تھے علی جات سب کو۔ اچھا۔ تو میرے ساتھ ایک ایکٹر بھی تھی اور سنگر بھی تھی۔ میں نے کہا انہیں نے کہا ساڑھیوں لینے ہیں بی بی کے لئے بھی اور بہو کے لئے بھی میں نے بھی کہا میں بہو کے لئے لینے ہیں۔ میری بیٹی کی بھی شادی تھی میں نے کہا یا لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو علی جات صاحب نے اپنی ٹون میں جیسے پوچھتے تھے۔ بابا جی ساڑھیاں گئے نہیں۔ اب وہ ساڑھیاں نظر بھی آ رہی ہیں ساری۔ پھر بھی اس سے ساڑھیاں پوچھ رہے ہیں۔ اچھا۔ تو ان کو سمجھ نہیں آئی بابا جی کو۔ بابا جی نے جب ہیگا سنا ہے نا۔ میں کہا بابا جی تسی اچھا سن دے ہو تو انہوں کہہ رہے نہیں ساڑھیاں گئے نہیں۔ بابا جی کہتا بھائی کی کیا ہی؟ اچھا۔ پھر کھوئے نا۔ میں کہہ دی۔ میں تو انہوں پچھے ساڑھیاں گئے نہیں۔ وہ اوپر سے گر ہے میرے اوپر۔ تو میری ماں دے پھنڈ دیا میری ماں دے شہر دیا۔ تو لہروں ہیں۔ بابا جی اتنا روئے اتنا روئے۔ میں نے سیریل بنائی ہے دل اور فاصلے۔ میں انہوں بابا جی کو بھی لکھا۔ تاکہ ہمارے پاکستانیوں کو پتا چلے۔ کہ سب کچھ جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ صحیح۔ رونگ ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو سوچ ہم کچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ قتل اس لئے ہوتے ہیں۔ کہ رونگ کو بتا گیا کہ وہ تمہارا مخالف ہے۔ ہم نے اس کو سنا یا دیکھا نہیں ہے۔ بلکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لئے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اوپر لے گیا ہمیں دکان میں ان کے بچے جو ہیں وہ بھی تقریبا ہوں گے۔ چالی چالی پہنچی پر نسال کے۔ وہ پریشان ہو گا کہ یہ کون آگیا جب یہ ڈار رہے ہیں جس سے مارے بابا جی۔ تو بابا جی دکان جس طرح ہم آجیوں کو آگے کھر دیتے ہیں نا بابا جی بٹھا دیتے ہیں۔ جو جو۔ گاہ گیرنے کے لئے۔ انہوں نے بابا جی بٹھایا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ مو چوم چوم کے اس نے میرا چومہ علی جی صاحب کا چومہ۔ کہتا ہے یار چوشی واقعی لو روائے ہوں۔ اس نے کہا شالمین دیکھی ہوئی ہے۔ میں کہا ہاں جی میں ہوتی رہنا۔ اچھا۔ تو لال شکول بکیا ہے۔ میں کہا ہاں ہوتی تھی میں رہنا۔ اچھا۔ علی جی صاحب مجھے یار پانگل ہو گی۔ توٹنا بہت جا۔ پانگل ہو گی۔ میں کہا ہاں جی چھپ کر جو۔ بولن جو بنو۔ ادھے جذبات دے۔ اے پاکستان ہے اسے لے۔ ٹھیک ہے۔ تو نلکی علی گلی میں کی ہی ہے۔ میں کہا اللہ ہاتھ دو گی۔ میں او سے گلی تیرے نا۔ جتن در نہیں میں لی۔ میں کہا او نہیں سمجھا دی۔ کیونکہ چوڑ دی انتہاؤ نہیں ہے نا۔ کیونکہ یہی چیز میں نہیں کہا کہا جی کہ ہو جی ہے۔ میرے گل تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو جی ہے۔ میں اسے تک چوٹ بولیا۔ جب میں نے ان کے ماتے پہ تھوڑا سا بل دیکھا نا رونے والی جو طبیعت آگئی ان کی۔ کہ وہ میرا داد دادے پہ ہو سی۔ وہ میری مہاں دا کار سی۔ اتن دیر میں چاڑ آجاتی ہے۔ ہم نے کہا نہیں کہا نہیں اس نے کہا یہ سامنے مسئلی دکا آنے۔ سپیشل اشارہ کیتا ہے پہ انہوں۔ ہم نے چاڑ کہا ہی۔ اس نے کہا جی کھانا کھانے کے بعد جائیں گے۔ دو گھنٹے دکان پہ بیعت اتیری کبھی کچھ مگو آ دے کبھی کچھ مگو آ دے وہ۔ آنے ہی نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے۔ ہم ساڑھییں ساڑھییں کرتے رہے وہ ہم سے لاہور ہی پوچھتا رہا۔ اچھا۔ جو بندہ لاہور پوچھ رہا ہے۔ وہ لاہور کو کتنا یاد کرتا ہوں۔ صحیح بات۔ ہم ان کی قدر کریں جو یہاں سے چل کے جا کے پچھتا رہے ہیں۔ صحیح بات۔ پاکستان میں آ کے جلندر سے امرسر سے دیلی سے لوگ پچھتا نہیں دے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ انڈیا سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں ہمارا یہ کہوں تھا۔ لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم مر گئے۔ صحیح بات۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم مر گئے۔ کیونکہ ان کو وہاں حقوق نہیں ملے یہاں حقوق ملے ہو۔ بلکل صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اس بابا جی نے کہا جی گھر جانا ہے۔ اچھا۔ میں نے دھلیر میادی صاحب کو فون کیا۔ میں کہا جی یہ گھر لے۔ اس نے کہل کے بندہ جی رہا ہے۔ وہاں صاحب نے۔ وہ نے کہا میری گھر کرو ذرا۔ بات کی انہوں نے کہا۔ وہ کہتا ہے وہ بڑا رگین آدمی نے۔ اے تو انڈے پاکستان دے سن پہ لوں۔ اے بابا جی کو سی آنے جانے سعودہ لینے تو۔ مطمئن ہو گیا ہم کہ جانتا ہے وہ۔ ہم اس کے دھلیر میادی صاحب کے گھر میں رہے تھے۔ اللہ ان کو پاکستانیوں کو لیتنی محبت دے لیتنی انہوں نے۔ انہوں نے پیچھے کمرے بنایا ہوئے دھلیر میادی صاحب نے۔ یہ بھی آپ کو آنلین ایک چیز بتاتا ہوں۔ دو تین کمرے ایسے ہیں کہ پاکستان سے کوئی آرٹس جاتا ہے تو ان کے گھر میں فری آف کاؤسٹ رہ سکتا ہے۔ کھانا کھا سکتا ہے ان کی گاڑی استعمال کر سکتا ہے۔ ڈرائیور نوکر ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ایک نوکر ایک نکرانی اس پہ بلکل جیسے نرس نہیں ہوتی اور لیڈی ڈکٹر وہ وہاں پہ لگ جاتی ہیں۔ بلکل صحیح۔ لگ جاتے ہیں لوگ کے اس کی خدمت کرنی ہے۔ دلیر میسی ہے تھا بہتری ناظمی ہے۔ اور دیکھیں کوئی استاد نہیں تھے ان کے پرویز میدی۔ روحانی استاد تھے۔ بلکل صحیح۔ کہ انہوں نے سیکھا نہیں تھا۔ ان کا تھوڑا سا فیسوی آپس میں تھا۔ ملتا دلتا۔ انہوں نے کہا میرا روحانی استاد ہے۔ انڈیا بیٹھ کے ایک بندہ چار ہزار رپے پاکستان میں لے رہا ہے۔ اس کا سگر جو ہے وہ پچیس لاکھ لے رہا ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن مکرہ نہیں ہو اس بات سے۔ میں کس کو جو ہے۔ ان کا گھانا تھا میں پاگل میرا دل بھی پاگل پاگل نے دو لائنا۔ تو وہ پسند آگیا اس کو فاس گھانا۔ اسی طرز کے اس نے چھے سات گھانے بنا دیئے۔ وہ ہٹ ہو گئے۔ اس لئے اس کے روحانی استاد تھے۔ باراں وہ گھر لے گئے۔ بعد میں انہوں نے ساڑھیوں دیا میں۔ ایک بات جو جذباتی تھی ان کی۔ انہوں نے کہا یہ ساتھ آپ کی ساتھ، علی جات صاحب کی ساتھ، یہ جو بی بی آئی ہیں، بچی میری، ان کی ہیں۔ لیکن یار، یہ دس زار پیات ایس فیض ساڑھی ہے۔ یار ساڑھی میں لیجی جانا۔ اسے جڑی بڑی مائی ہوئی نا۔ انہوں نے کہیں تیرے پتر نے پیجی ہے۔ بابا جی دون لگ پہ۔ آٹھ دس دن میں یہاں آیا تو میں خود پریشان رہا۔ کہ مجھے وہ ڈونڈنی ہے، مجھے ویلی ملنی رہی تھی۔ ایک بابا جی ملے وہاں پہ۔ بابا جی مجھے کہا کہ یار بنو لبن دے توں۔ وہ آج کل کٹری بنی ہوئی ہے۔ کٹری میں گیا اس گھر میں چھے سات گھر بنے ہوئے تھے۔ درمیان میں چھوٹی سی دکان بھی بنی تھی۔ دکان کی جو مالکہ ہے وہ مائی تھی۔ اممہ جی کوئی نظر نہیں آرہا لیکن وہ بیچ رہی ہیں چیزیں۔ چار پائی آگے بچائی ہوئی اور ان لیڈی جاتی ہیں جو چیز لینے آتا ہے ان کو دے دیتی ہیں۔ میں کہا مجھے اس کٹری سے سب تو بڑے دوسریوں نے کہا پتر میں سو سال دی میں ہو چلی ہے۔ اندھا اٹھانوے سالوں مر ہو گئی۔ کہ اے میں پتر میں ہے۔ میرا کوئی نہیں ہے تھے۔ اللہ میرا۔ میں کہتا انہوں نے پتا ہو بے بے لی گی دی سی۔ انہوں نے کہا یہ انہوں نے دے سی نوکر سا۔ اچھا۔ وہ انہوں نے دوسر نہیں۔ وہ چلے گئے انہیں۔ وہ ماں پہ انہوں نے اسے قتل کرتا سی مسلمانہ نے۔ انہیں سامنے پھر شییر گجر نہیں قتل کیتا سی۔ ایک قبضہ بھی کرنا سی انہیں۔ وہ دا قبضہ سے نہ ہو سکیا۔ کیونکہ اسی نوکر ساں چھ ساں تھے۔ اے سارے نوکر ملازم نا دے جڑی کے نا زندگی ہوئی جاری ہے۔ میں کہا تجھے واقعی ملازم سو۔ انہوں نے والدہ نو جان دے ہو۔ وہ کہنی ہو دا نا دس۔ اچھا۔ میں کہنی ہو دا نا نا اے وے۔ ماں جی رونا شروع ہو گئے۔ ماں نے کہا یہ مجھے بات کراؤ ذرا سے۔ میں نے فون کر دیا ویڈسپ پہ۔ میں کہا بابا جی وہ اکیڑا بابا میں بولنا بے ہاں تیرا یار ہے۔ پھر میں نے یار کر کے بلایا۔ گیا ہوتے کہ نہیں گیا دیتی سی۔ میں کہا اما جی گل کرنا چاہتے نہیں۔ اچھا۔ وہ تے تیری ماں جی میں کہا نکرانی نکلے ہیا۔ اما چھوٹی کڑی رکھی سی تیری اما نے۔ اور نے کہا ان کو تو ہوئے 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 ہوئے۔ سیدھا بھول نہیں بھی۔ میں کہا اما جی تڑھانا سیدھا ہے۔ اما جی رو رہے تھے۔ اما جی بہت روئے۔ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ روتے گئے۔ ادھر بابا جی رو رہے تھے میں کہا سیدھا ہی ہے۔ بات کی تو سپیکر آن تھا۔ آپ یقین کریں۔ وہ بندہ انڈ ہو گیا تھا میں کہ مارنا جائے آج۔ وہ اپنا کمرہ پوچھ رہا تھا۔ وہ ٹنگنے والی کدھر ہے میری پیتل کی؟ وہ پیتل کی جو میری ٹنگنے والی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک کلو جی بنوائی تھی۔ کسی مسٹری سے باپ نے تنگنے والی چھے ساتھ وہ اڑکی کو کہہ رہا ہے یہ جو کپڑے جس پہ ٹانگتے ہیں نا۔ وہ میری کدھر ہے گول؟ وہ کہہ رہی ہے کہ پتر ایتھے تو آل ویکھیں گا آکے۔ تینوں پتہ چلے گا۔ یہ تھی کٹھری بن گی۔ ساڑی ویلی دی کٹھری بن گی ہے۔ وہ خوف فوٹو۔ پھر ہم لوگ اس طرح کر کے کیا ہے۔ بڑا روئے ہیں۔ کہہ دیں میں سارے مکان خرید سکنا۔ انہوں کو میری ویلی کھا دیں۔ میں کہہ یہ توڑی نا آدھ نہیں ہو سکتی۔ یار تو میرے دے پلا کر سکنا ہے۔ میرے ویزا دعا۔ میں نے ایک مہینے بعد وہ آئے میرے پاس ویزا دیا۔ لے کے۔ سپانسر میں نے کیا ان کو۔ ان کی فیملی آئی۔ میں نے ہوتل میں نہیں رکھا۔ میں نے اوپر پورشن دے دیا۔ اب دو تین لوگ ہی یہاں گھر میں لے تھے۔ باقی جو بچے شادی شدہ ان کو میں نے لے دا رکھ دیا۔ وہ آئے بڑے شکر گزار ہوئے۔ بڑا شکریہ ادا کیا انہوں نے۔ وہاں گئے انہوں نے کوئی تقریباً بیس بیس ہزار پیر سب گھر پر لوگ دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کمرہ خالی کر دیں۔ اس کو انہوں نے ساڑھے تین لاکھ روز دیا۔ خالی کر دیا اس نے۔ ان کے بعد دو کمرے تھے۔ میں نے کہا پیسے نہیں دینے آپ نے۔ کیونکہ انہوں نے خالی کرنے کے بعد پھر سمان وہاں رکھنے۔ پھر انہوں نے کہا اس طرح کرو۔ کمرہ کا پیسے لے دو آپ۔ اور میرے ساتھ ایک بدا کرو۔ کہ جب میں آئے ہوں تو مجھے یہاں سونے دو۔ اچھا۔ وہ پیسے ان کو دے گئے ہیں۔ اللہ دیتا دو بھی اس کا نام ہے۔ اگر وہ سامنے سنیں یا اس کی فیملی بھی سن رہی ہو۔ بابا جی کی لیتھ ہو گی مہینے بعد، ایک مہینے بعد لیتھ ہو گی۔ اچھا۔ وہ مر گئے جا کے وہاں پہ۔ میں وہاں افسوس کرنے بھی گیا تھا ان کے گھر میں۔ اور میری انہوں نے بڑی زیاری خدمت کی۔ پھر کافی دن مجھے آنے نہیں دیا انہوں نے دیلی میں ہی۔ وہ وہاں پہ ایک کرول باگ جگہ ہے۔ وہاں ان کا گھر ہے۔ تو اللہ ان کو ایسا موقع آ جائے کہ وہ لاہور دیکھ سکیں۔ اور ان کی فیملی بہت چاہتی ہے لاہور کو۔ کیونکہ لاہور کے رہنے والے ہیں۔ ویجے یہ کھلنے چاہیے۔ دل بڑے ہونے چاہیے ملکوں کے۔ بلکل صحیح بات ہے۔ حکومتوں کو کھلنا چاہیے۔ اگر موڈی کر رہا ہے تو موڈی بھی بہت بڑی زلالت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ عوام کو باز نہ کرو سیاست جہاں پہ ہوتی ہے ٹی وی پہ کرو جو کرنا ہے۔ بلکل صحیح بات ہے۔ بس یہ میری ریکویسٹ ہے کہ کچھ نہ کرو یہ ضرور کرو کہ بھلا کرو ان کو آنے جانے دو۔ پرویز مشرف صاحب تو میرا خیال اتنا کرنے لگے تھے کہ وہ سٹیمپ والا مسئلہ بننے لگا تھا۔ لیکن ان کو اٹھا دیا گیا اس وقت۔ بس جو بھلا کرنے لگتا ہے نا میرا خیال وہ رہتا نہیں ہے۔ اس ملک میں۔ اور علی جان صاحب سہارہ ٹی وی میں ہمارا انٹرویو ہویا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے دسارے کبھو تسی پاکستان زندہ بات۔ انہوں نے پاکستان زندہ بات کلوایا ان سے۔ میرے پاس تصویریں پڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان کو نیچے نہیں انہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ ماری فلمیں ہٹ ہے۔ دلیپ مار کر دو تو تسی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ہیرو بیٹھا میرے ننگل کرو۔ یعنی وہ پاکستان کی آرٹسٹوں کو بھی اچھا کہتے تھے۔ وہ پاکستان کی ہسٹی کو پاکستان کی دنیا کو بہت بڑا کہتے تھے۔ انڈیا جا کے بہت خدمت کی ہو گئے انہوں نے ایک جو میں سریتہ دیوی کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے ماری بڑی خدمت کی ہے۔ علی جاز کو یہ ہیرو سمجھ کے ہیرو جان کے ان کی فلمیں دیکھی انہوں نے نیٹ پہ۔ اس کے بعد انہوں نے آٹھ دن میں جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا۔ ویسے والی خدمت مدبرائی کے علاوہ کسی غلط رشتے کے علاوہ آپ دیکھیں۔ پوند ہوئے مو صاف کیا ان کا۔ ان کے جیسے جیسے وہ سمجھتے تھے نہیں کہ بڑے کی خدمت ناخرن کاٹے۔ یعنی اس طرح کی انہوں نے آٹھ دن لگائے۔ تو وہ کیا تھا اس کا بھی نانا یہاں کا تھا۔ تو نینیال اس کے کون سے تھے؟ شیل پٹرول پر ہم دیکھا ہوگا آپ نے شملہ پاڑی۔ جی جی۔ وہ ان کا کوٹھی تھی۔ کسی مسلمان کی وہ نواسی تھی۔ صحیح 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 صحیح۔ اور اس کی ماں نے ہندو سے شادی کا لی مجبوراً کیونکہ وہ انڈیا جا چکی تھی۔ صحیح 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 صحیح۔ بہت ساری کہانیاں جنم لیتی ہیں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی۔ اللہ آمینہ سیدھے راستے بھی لے جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب ویڈیو نہیں دیکھتے فیس بک پہ کیا کیا آ رہا ہے۔ کہ بچوں کو عذیت دے رہے ہیں۔ یہ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ سب کچھ ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ یہ جو تنگی آ رہی ہے مشکل آ رہی ہے۔ ہماری وجہ سے آ رہی ہے۔ ہم نے ہم اللہ بول چکے ہیں۔ اللہ سب کا آمین ناصر ہو۔ ہمارے گا۔ ہمارے گا۔ ہمارے گا۔